وَإِذَا سَبْيَوْ مَا عُمْزِلَ إِلَى الْرَسُولِ تَرَوْا عَيُنَهُمْ تَفِيزُ مِنَ الدَّمْعِ بِمَا عَرَكُ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَقْتُبْنَا مَا شَائِدِ اور جب یہ قرآن سنتے ہیں جو اس رسول پر اتارا گیا تو تم ان کی آنکھوں سے آسو گرتے ہوئے دیکھو گی کیونکہ یہ حق کو پہچان گئی کہتے ہیں کہ اے ہماری رب ہمیں ایمان لے آئے ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لو اور ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہماری پاس آیا اس پر ایمان نہ لائے اور یہ لالچ رکھتے ہیں کہ ہماری رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا آخر ان کے کون کے بدلے اللہ انہیں سواب میں وہ جنت اطاع فرمائے گا جن کے اندر نہرے جاری ہیں جائیں ہمیشہ ہمیشہ ریں گے نیکی کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جتلائی وہ جہنمی ہیں یہ وہی آیات کے بارے میں ذکر ہے کہ جب نجاشی کے وقت کے ساتھ نے قرآن کو پڑھا گیا اور آیتیں سنائی گئیں تو وہ رو پڑھے تھے قرآن کی آیتیں سنکر ان کی آنکھوں سے جادی ہو گئے آنسو جاری ہو جاتے کیونکہ اپنے باس رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی باسطر کی بشارتیں پاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروتگار ہمیں بھی لوگوں کی فیرس میں لکھ لے جو آپ کی رسالت کی صحیح کی قبائی دیتے ہیں کیونکہ ہم بھی آپ پر امان لے آئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہی آیت مجاشی اور اس کے ساتھوں کے بارے میں اتری اور اب یہ رہتی دنیا کے بارے میں ہیں اسی لئے باز عدیث کے مفہوم میں ہیں کہ تین موقعوں میں اپنے دل کو چٹ کرو قرآن پڑھتے والا اور اکیلے میں خلوت میں اور دین کی مجلسوں میں اگر رونا نہیں آتا آنکھ سے آسوں سے ٹپکتے تو دل سخت ہو گئے ہیں سو دل کی نرمی مانگیں دل کی سختی ناپسندیدہ عمل ہے یہ اللہ اس جیز بندے کے درمیان وہ کاورٹ بن چاہتی ہے آپ اصولوں کے سخت ہوں لیکن کبھی بھی آپ ارادوں کی بھی سخت ہو جائے لیکن کبھی بھی آپ دل کے سخت نہ ہو اصول انسانوں کے لئے بنے انسان اصولوں کے لئے نہیں بنے جہاں کئی لچک لانی پڑے معاملے رسولوں کو آپ توڑ دیں تھوڑا سا موڑ بھی دیں اللہ تعالی نے بھی اس طرح موقع پہ افلے قوانین کو چھوڑنے کا حکم دے دیا کہ جب مجبوری کی کیفیت ہو جان جاننے کا خطرہ ہو تو آپ اس وقت جو قانون اسلام کے وہ بھی چھوڑ سکتے ہیں اور جب اس طرح کیفیت سے واپس نکل آئیں تو اس کے بعد آپ دوارہ قانون کو اس طرح پالو کر سکتی ہیں تو اس کے اپنے دل کو دیکھا کریں کیا وجہ ہے کہ ہمیں ناؤز بلا غزلیں سن کے رونا آجتا ہے گانے سن کے رونا آجتا ہے ڈرامروں کے سین دیکھ کے رونا آجتا ہے فلمیں دیکھیں لوگ کہتے ہیں چار دفعہ دیکھیں پانچ دفعہ کیوں بھئی بڑا دکھی سین ہے اس کا میں وہاں دیکھتی ہوں اتنا روتی ہوں اتنا روتی ہوں قرآن نہیں پڑھ کے رونا آتا اور دوسری بات ہے کہ اللہ سے اس کے نبی سے وہ محبت کا لیول ہی نہیں کہ جب نبی کی بات آئے جیسے پیچھے ہم نے دیسے پڑھی کہ صحابہ اکرام سوچتے تھے کہ یا رسول اللہ یہاں تو ہم آپ کے پاس آجتے ہیں بھاگے بھاگے گھر میں اداس ہوتے ہیں لیکن وہاں تو آپ جنت المردوس کے اعلیٰ درجوں میں ہوں گے ہم گناہگار اگر جنت میں چلے بھی گئے تو آپ کے درجوں کو کیسے پائیں گے یہ چیزیں انہیں غمگین کرتی دی یہ چیزیں انہیں دکھی کرتی دی ہمیں تو نہ اوز بلا کسی جس کی پروائی دی نہ اوز کوسر کی نہ نبی کے شفاعت کی جب یہ فکرے لگ جائیں تو انسان خود بخود اکیلے میں روتا ہے خود بخود قبر کی تنہائی کو یاد کرتا ہے ہم تو جب بھی روتے ہیں دنیا ہی کے رونے روتے ہیں کبھی آخی آخی لیے بھی رو کے دیکھیں وہی رونا انسان کو کام آتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مکھی کے برابر بھی اگر آسو اللہ کے در سے یا اللہ کی محبت سے یا جہنم کے خوف سے آنکھ سے ٹپکتا ہے تو ان آنکھوں پہ اللہ تعالی جہنم آرام کر دیتا ہے اور یہ بھی حدیث کا مقوم ہے کہ بڑی سے بڑی جہنم کی آگ بجا دیتی ہے خوف خدا سے ٹپکے ہوئے آسو تو بہت روتے ہیں دنیا کے لیے بہت بھر رو لیا دنیا کے لیے محسوس کیا کریں اکیلے میں بیٹھ کے سوچا کریں ہم کیوں کہتے ہیں جس کو کیلے نہ بیٹھنے دینا یہ سوچے گا تو پھر غمگین ہوگا بیمار ہو جاتے ہیں جیسے بعض لوگ چلے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کیلہ نہیں چھوڑ گئے اکیلے میں یاد آتا ہے وہ بچھڑا ہوا کوئی دکھ کوئی غام کوئی حقصہ کوئی پریشانی لیکن اللہ کے لیے ہمیشہ کہا گیا خلوق میں بیٹھ گئے اکیلے بیٹھ گئے خموشی والی جگہ پہ بیٹھ گئے سوچنے والی جگہ پہ بیٹھ گئے ٹائم ہی نہیں اور اب روزوں میں تو ٹائم ہو گئی نہیں ہے کہ ہم سوچیں وہ جو اب طرف سیڑی سے شروع ہوتی ہے وہ افتاری تک نہیں ختم ہوگی ظاہری طور پر بہت عبادات ہوتی بہت زیادہ ہے حمد اللہ شکر کریں یہ بھی ہے لیکن باطن میں ہمیں ٹائم نہیں ملے گا اتنے ہم مصروف ہوں گے کیا بنانا ہے کیا بکانا ہے اس میں ہمارا اتنا ٹائم لگ جائے گا کہ ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رمضان کیا کہتا ہے ہم سے اور کیا سکانے آیا ہمیں اس کی اصل ازل ہے کہ اس کی اصول یا اس کا مین مقصد تو پتا ہو نا رمضان کیوں آتا ہے حج کیوں آتا ہے بس انہوں آپ میڈیکل میں داخلہ کیوں لیتے ہیں کیا مقصد ہے علو چولے بھیجے گے نہیں انجینئر بنیں گے آپ کہتے ہیں نہیں مکیننگ بنیں گے سب کو پتا ہے میڈیکل کا سٹوڈنٹس کیا ملے گا پتا ہے نہ روزے کیوں آتے ہیں کچھ پتا نہیں فروٹ چاٹ کھانے کے لیے چنہ چاٹ کھانے کے لیے دئی بڑے کھانے کے لیے روح افضہ پینے کے لیے حیران ہو روزے کی تحریکہ نہیں کر لی دروسریز اسمان بھر لیا فریج بریزر بھر لی دنیا کے مشروبات لیا گھوٹ اور بھائیہ بھی کھلی جل مازمی دھولی گھر بھی دھولیا اچھا کوشش کی اتنا کپڑا دھولیا کہ بینہ میں شیر لکھ پڑی مسالے بھی پیشتے لسل بھی پیشتے ادرک بھی پیشتے میں کہا اچھا اور پس سب کچھ ہو گیا جو ہونا تھا وہی نہیں ہوا جو کرنا تھا وہی نہیں ہوا ٹھیک ہے تو روح دیکھیں نا مرمزان کی روح کیا ہے تقویٰ اللہ کا ڈر محسوس کریں اس کو کیونکہ اس صورت نے مان بھی آتا ہے جو اللہ سے ڈرکے اس کے لئے دو جنتی ہیں دو باغاتیں ہماری جیسے باغ نہیں ہیں دو فارم ہاؤس نہیں ہیں یہاں لوگوں بس سو سو فارم ہاؤس ہیں جنت کے باغات ہیں جتا ہر طول دیکھتے ہیں نا پہی نہیں جا سہتا حبار اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معینوں میں توفیق دے اور یہی دیکھیں کہ آپ جب آپ عربیوں کو دیکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں جو وہاں ترابیہ شروع ہوتے تو بھی اچھکی بن جاتی ہے رو رو کے کیونکہ وہ سمجھ نہیں ہوتے ہیں کہ میرا رب کا کلام ہے اور میرا رب مجھ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے اور یہاں پتہ ہی ہوتا آج میں نے پارہ دو پڑھ لیا آج تین پڑھ لیا اور فرق پڑھتا ہی نہیں ایک آیت آگے آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات اس آیت کے پڑھنے میں لگا دی رکھوں سے رو کر کے اٹھتے تھے پھر وہی آئت پڑھتے تھے اور رولا دیا تھے اتنا روئے تھے اتنا روئے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ علیہ وسلم نے پرشان ہوئے تھے ہمیں رونا نہیں آتا کسی آئت میں بھی کیونکہ ہمیں اصل روح اصل مقصد سے ہٹا کے نہ دوسرے کاموں میں لگا دیا جاتا ہے کاروباری لوگ لگ جاتے ہیں پیسہ کیسے زیادہ کمانے ہیں ان دنوں کیا جیس بکے گی اس کا ٹھیلے ہم اس کی ریڈ گیا اور اس کی دکانے لگانے کھجوریں کسی طرح مہنگی ہوں گی فلان چیز ہم کاروباری لوگ اس چیز میں لگ گئے ہم مائے اس چیز میں لگ گئے کیا کیا سیکھیں رمضان میں کیا کیا بنانا کیا کیا کھلانا یعنی اصل روح ختم ہی ہو گئی کہ آپ بلکہ عام دنوں میں عام روٹین کی بلنسبت کم کھائیں اس لیے آئے ہم پورا سال جو نہیں کھاتے یارہ مہینہ جو نہیں کھاتے وہ ہم بار پر میلے ٹبر ٹپل کر کے ساری قصر پوری کر دیتے ہیں رمضان کا مہینہ اس لیے آیا تھا کہ ہم فیزیکلی بھی بیماریوں سے بچے اور روحانی بیماریوں سے بھی فیزیکلی میدہ بہت اچھا رہتا ہے بہت سی اس میں چیزیں یہاں ایک کوئی لٹی گنگا بہئی گئی کوئی دوسرے روزے بیمار ہوگا کوئی چھٹے روزے بیمار ہوگا کو بیس وی روزے موش اللہ کے پیٹ خراب کلا خراب روح چاٹھائی دیں بڑے کھائی کسی کا پیٹ خراب کسی کا بیپی ہائی وہ کوڑے زیادہ کھائی یہ ہوتا ہے نا اور جو روحانی اس کی تھی جو تقوی کی باتیں تھی کہ کام کھائیں اور بوزے کا خیساز کریں غریبوں کی غربت کو محسوس کریں نعمتوں کا شکر ادا کریں کہ اللہ تولہ مجھے اتنا نوازہ وہ تو خریاد ہی نہیں آتا اس طرف تو دھیانی نہیں جاتا تو اس دیس کی روح کو سمجھ کے رکھیں کم کھائیں دیکھئے خود سے یعنی کہ روانیت آپ کو سکھائی جا جائے جتنا عام دنوں میں کھاتے ہیں بس ٹھیک ہے اب ضروری ہے کہ سہری سے پہلے پہلے ہم اتنا کھا لیں کہ شہر روزہ بند ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم ماری نہ جائیں تو پھر آپ سوچیں کہ وہ آپ کو کس قدر پریشان کرے گا وہ کھایا ہوا اور کتنا آپ کے اوپر بوجھ بنے گا اور پھر نمازوں میں بھی سوچتی اور قرآن میں بھی سوچتی ہو جائے جائے یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تحرموا تیبات ما احل اللہ لکو ولا تحتدو ان اللہ لا یحب الموتدی اے مانوالو انہ نے جو پاکیزہ چیزے تم پہ حلال فرماتی نے حرمت انہیں حرام مت کرو حد سے آگے نہ بڑھو یاد لکو اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور ان پاکیزہ حلال چیزوں میں سکھاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی اللہ سے ڈردتے ہو جس پر تمہارا ایمان ہے اسلام میں ربانیت نہیں ابن عباس حضی اللہ نے فرماتے ہیں یہ آیت ان صحابہ کے بارے میں اتری جنہوں نے فیستہ کر لیا تھا کہ ہم اپنے عزائر مخصوص کارٹ پر لے گی یعنی ہم خصی ہو جائیں گے تاکہ عورتوں کی طرف ہماری رحمت ختم ہو دنیا کی لذتوں پہ لاکھ مانے گے اور اسرائی اور درویش مانے کے زندگی بسر کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پوچھی تو آپ نے بلا کر پوچھا انہوں نے قرار کیا فرمایا نہیں میں روزے بھی رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں عورتوں سے نکاہ بھی کرتا ہوں جس نے میری سنت پہ عمل کیا وہ میرا اور جس نے میری سنت چھوڑی وہ میرا نہیں یعنی منع فرمایا ربانیت سے اتنا دین کو لینا جنہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا نہ اس کو بڑھانا ہے نہ اس کو گھٹانا ہے اللہ نے تمہاری لاحق قسموں میں نہیں پکڑتا ہاں ان قسموں میں پکڑتا ہے جو تم نے دل سے کھائی اور پھر ان کا کفارہ گھر والوں کے دھنے سے دست متاجوں کو کھانا کھلانے یا انہیں کپڑا بینانے یا ایک غلام کو اساتھ کرنا ہے پھر جو نہ پائے تو تین دن کے روزے رکھ لیں یا تمہاری قیئے تمہاری قسموں کا کفار ہے جب تم قسمیں کھا دوں اور اپنی قسموں کی فاظت کریں اس طرح اللہ تمہارے سامنے اپنی آیتیں صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر گزار کرو یا ایتنی شکریہ پارے میں گزر گئیں قسموں کے بعد میں بڑی تفصیل سے ہم نے پڑھا یہاں دوبارہ تو رہا دیتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی قسم کھا لیں جو دل کے ارادے سے ہو اور اس کا توڑنا ضروری ہو جو غلط قسم کھا لی جائے مثلا کہ خدا کی قسم آج کے بعد میں اپنی اس پہن یا بھائی سے تعلق ہمیشہ کے لئے ختم کرتا ہوں تو اس کا توڑ دینا واجب اس کو توڑا جائے ایسی قسم قسم دیتا نہیں اور قسم توڑنے اس کے بعد پہلے قسم توڑنے ہوں اس پہن بھائی سے ملنے پھر دس وہ تاجوں کو کھانا کھلانے خواہوں اور وہ نادار ہوں اور اپنی استطاعت کے مطابق کھلانا ہے جو آپ گھر میں کھلاتے پھلاتے ہو تو یہاں پہ کہا گیا پھر اگر نہ پائیں تو تین دن کے روزے رکھیں سوری پہلے گردان ازاد کرانا ہے اس کے بعد سیکنڈ نفر پہ اگر اس کے بعد اتنا پیسہ نہیں ہے اس وقت غلاموں کا دورتہ لڑی گردان ہوتی تھی اب ہم یہ نہیں کہہ ستے کی زمانت کروائے اس کے ساتھ نہیں ہے گردان ازاد کروانا کسی کو غلامی سے رکھانا ایک الگ چیز ہے تین دن کے روزے رکھ لیں یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے ٹھیک ہے اور قسم کے کفارے کا جو روزے ہوتے ہیں اس میں گیپ نہیں دے سکتے آپ لگردار رکھنے ہوتے ہیں اگر بیر میں کسی شریح عزت سے بیماری سے مخار ہو کے آپ کو دو کے بعد تیسرا نہیں رکھ سکے تو یہ نہیں ہے جب آپ ٹھیک ہو تو پھرے ایک الگ رکھ لیں پھر آپ کو پیچھے سے ایک دو تین کی تعداد پوری کرنی ہے قسم کے کفارے میں مذکورہ بالا تین چیزیں جس میں سہولت ہو وہ ہی دی جائے گی اللہ نے آسان چیز سے افتدا کی اور پھر مشکل چیز پر آکے ختم کیا اور وہ اس چیز ہوئی ہے کہ کیونکہ بعض لوگوں کے پاس نہیں کچھ ہوتا تو پھر وہ روزے رکھ لیں اے ایمان والو شراب جوہ بوت اور تیر گندے اور شیطانی کامل سے بچ ہوتا کیوں پھلا پھلا شیطان تو ہمیں شراب اور جوہی کے ذریعے دعوی ڈاپنا چاہتا ہے اور تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روپنا چاہتا ہے پھر کیا تم باز آنے والے ہو اللہ کی اطاعت پر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور اتیاد پر دو پھر اگر تم پھر چاہتا تو یقین مانو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضی میں صرف صاف طور پر پوچھا دینا ہے جو لوگ ایمان لے اچھے عمل کرتے ہیں ان پر جو کچھ انہوں نے حالتِ کفر میں کھایا کوئی گناہ نہیں جبکہ اس سے پریز کریں اللہ ایمان والے اور اچھے کام ایمان لائیں جبکہ اس سے پریز کریں ایمان لائیں اور اچھے کام کرتے ہیں پھر پریز کریں اور ایمان لائیں اور احسان کریں اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے شراب اور چوبے کے بارے میں انہیں نے بڑی تفصیل سے پڑھا مسئلہ یہ ہے شروع کے باروں میں جو نہیں آئے ان کے لئے دوبارہ اگر ہم اس کو رپیٹ کرنا شنو کریں گے تو پھر ہمارا اتنا ٹائم لگ جائے گا جوبے کے بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا شراب خمر کے بارے میں بھی اس کی کیا پرائیاں کیا نقصانات ہیں بہت تو تیر اور درمدتیوں ہیں ان کے بارے میں آج ہم دیکھ لیتے ہیں علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جوبہ اور شکچنج بھی اسی کے زمرے میں آتی ہیں یہ جو بہت پانسے تیروں میں فال کیلی کی جاتی تھی انصاب یعنی تھان وہ پتھر جس کے پاس قربانیاں کی جاتا ہے کسی کو بھی قسمت والا لکی پتھر کہہ دیتے تھے اور اس کے اوپر چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیتے تھے پھر مائے مائے گندے اور شیطانی کام یعنی ان سے شیطان خوش ہوتا ہے اللہ نراض ہوتا ہے لہٰذا ایک دل بھی چھوڑو اور اسے بچو تاکہ دین اور دنیا میں کامیاب ہو سکتا اس میں اللہ تعالی نے سب سے بڑا لقصان جو بتایا ہے چیزوں کا جو بھی آپ نرٹوں کھیلتے ہیں کیرم کھیلتے ہیں کسی بھی لعب میں گیمیں کھیلتے ہیں مبائیت میں بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کسی بھی کام اگر درامے میں باتتے ہیں آپ دیکھا جائے کہ بزار کہتے ہیں کسی غیبت کرنے سے تو اچھا بنا ٹی وی لگا لی یہ ہم کہتے ہیں کہا کہ یہ ایسے کام ہے یہ ایسا لہ و لب ہے جو ذکر اللہ سے آپ کو قافل کرتا ہے اور نماز سے کہتا ہم تو لگے تو یاد نہیں رہتا نماز کا بات گزر گیا اور اگر ہم نماز پڑھتے بھی تو جلدی جلدی کیونکہ ڈراما گزر جائے یا فلم نہ گزر جائے یا قیمت دوری نہ رہ جائے یا ہم لوڈوں کو روکے گئے بس یہاں روکو نماز پڑھتے پھر یہیسے فروک کریں گے تو نیت کیا ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہم تمہارا یہ چیز کھیلیں گے تو شیطان اس بہانے سے دشمنی بھی دلواتا ہے اکثر بچے نہیں لڑ پڑتے لوڈوں کھیلتے ہوئے کہتے ہیں اٹھاو بند کرو آج کے بعد نہیں کھیلتا اسی لیبل پر بڑے لوگوں کے جب یہ جو جوا ہوتا ہے سٹھا ہوتا ہے اس پہ قتل ہو جاتے ہیں پہلے یہ ہوتا ہے کہ میں بھی جیت چاہوں گا اور جب پتہ چلتا ہے نہیں دوسرا کو سارا جیت کیا جب وہ تیسی دور جیتا ہے تو بندے کو آگ لگ جاتی کہاں تفہہ یہ جیت چلتا ہے پھر وہاں پہ لڑائی زور مچتی ہے پھر مارتہ پائی ہوتی ہے اور قتلوں غارت ہوتی ہیں پھر شراب پی کے بھی کئی تفہہ انسان اول فول بگتا ہے اور اس میں بھی غلط طرف جانے کا زیادہ اتمال بلکہ سو پیصد ہوتا ہے تو یہ آپ پہ کہاں گے کہ دشمنی پیدا ہوتی ہے اب جب نشاہ اترتا ہے پتہ چلتے کہ میں نے یہی کہاں بڑا کہتا ہے سوری مجھے سمجھ یہی ایک لگلا کہتا ہے آپ مجھے پتہ چلا تیرے دل میں کیا تھا تو بندی شراب پی کے بولا تو تو اس سے لڑائی بڑھتی ہے دشمنی بڑھتی ہے دعوت بڑھتی ہے تو ان ساری چیزوں کے بھی حد نقصان ہے ایک پاکیزہ انسان ایک صاف سترہ انسان ان چیزوں سے دور رہتے ہیں کیونکہ یہ جو گیمز ہے یہ جو آپ کے موبائل ہیں یہ جو آپ کا نیٹ ہے یہ بھی اس کی آج تیکیق ہو رہی ہے یہ ہائپر کرتا ہے بچوں کو گیا ہے کہ بچے کیوں ہائپر ہیں چوکلیٹ کھانے سے موبائل گیمز دیکھ لیتی کیونکہ اس میں ہر وقت تیری چیٹ رہتے ہیں جیت جائے گاڑی آگے چلی جائے کچھ نہ کچھ اس میں ڈالا ہوتا ہے کیا جی زہانت بڑھتی ہے اب دماغ اتنا اس پہ ہوتا ہے نظرہ سے کوئی بات کو بچہ چھٹکے پڑھتا ہے کیونکہ غصہ اس کو کیا آتا ہے کہ میری گاڑی نہیں جیتی یا میں کسی کو بم مارا رہا ہوں نہیں مارا رہا یا میں گولی چلا رہا ہوں اس پہ بیٹا ہوا نہیں چل جائیں اور پھر ان سے جب لے لیا جائے پھر وہ بہت ہی ہائپر ہوتے ہیں بہت ہی جیتے ہیں کتنا آپ اس پہ ڈالا جاتا ہے فیس بک پہ بچہ رو اس سے موبائل لیتا تو روتا ہے دو تو کھلنے لگ جاتا ہے موبائل لیتا تو روتا ہے یہ خوبی نہیں ہے یہ پرشانی کی بات ہے تو یہ چیزیں ویسے ہی بہت ہائپر کرتی ہیں قد بھی نہیں بڑھنے دیتی جلدی بچے والی پہ ہو جاتی ہیں بہت سے اس کے نقصانات بہت ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس سے منع پروایا ہم اس جس سے منع ہو جاتے ہیں شراب کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ نے لانت پیجی شراب پینے والے پلانے والے لادنے والے لاد کلانے والے فروغ کرنے والے خریدنے والے بیجنے والے نچوڑنے والے نچوڑوانے والے اٹھانے والے اٹھوانے والے اس کی قیمت کھانے والے سب پہ نانت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان سے بھیجی کی تو خمر میں ہر وہ چیز آتی ہے جو دماغ میں فطور پیدا کریں غرور پیدا کریں اگر اس کو ہم سامنے رکھیں تو دولت کا تقبر بھی خمر میں آ جاتے کہ جس میں انسان کی عقل پہ پڑھتے پڑھ جاتے ہیں اور انسان کو حق اور حق نظر نہیں آتا اور انسانیت بھی نظر نہیں آتا یہاں دوبارہ ہم نے کل جہاں باتیں اکمل کی تھی شکار کے بارے میں اس کے بارے میں دوبارہ آ رہا ہے اے ایمان واللہ اللہ تو نے کچھ ایسے شکار سے ازمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچے گی تاکہ اللہ معلوم کر لے کہ کون بندے کے اس سے ڈرت ہے پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے گا اس کے لیے ضردناک عذاب ہے ایمان واللہ احرام کے حالت میں شکار نہ مارو تم میں سے جو کوئی جان کچھ کا شکار کر لے گا تو اس کے جزا اس جیسا جانور یہ جو اس نے مارا ہے اس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل شخص کریں گے اور یہ قربانی کعبہ کو موچائی جائے گی یہ قربانی کعبہ جو بھارہ دے دیا جائے اس کے مرابط روزیں رکھ لیے جائے تاکہ اپنے کام کا وبال وہ چکھ لیں اللہ نے وہ گناہ ماں فرما دی جو گزر چکے اور جو شخص پھر ایسا کرے گا تو اللہ تعالی اس سے بدلہ لینے گا اور اللہ سب پر غالی اور بدلہ لینے والا ہے شکار سے اس وقت صحابہ کرام کی ازمائش ہوئی مومنوں کی ازمائش ہوئی اللہ اپنے بندوں کو ازمائنے کے لیے حالت احرام میں کمزور اور چھوٹے شکار جو ہاتھ سے پکڑے جا سکتے تھے منع فرما دیا لوجک جو سمجھ آتی ہیں ہم ایسے اپنی اقلے لڑاتے ہیں اصل حکمتیں تو اللہ ہی جانتا ہے کہ پوری طرح آپ متوجہ ہو کے اپنی عبادت کریں عبادت کیا تھی کہ حج پہ جا رہے ہیں یا عمرے کیلئے جا رہے ہیں تو زیادہ زیادہ اللہ کی کبریائی اور اس کی دس بھی آت کریں اور زیادہ زیادہ نوافر میں قصر کریں اور قرآن پڑھیں نہ کہ آپ شکار میں اور ان چیزوں میں لگ جائیں اب بھی آپ دیکھیں چلیں منع نہیں ہے کہ آپ وہاں شاپنگ نہ کریں آپ انتظر نہ کریں لیکن اتنی شاپنگ کی لسٹیں اور اتنے لوگوں کو آکے تحفے دینے ہیں اتنے لوگوں نے وہاں کی تصویح مانگیا لیکن وہ وہاں کی ہوتی نہیں چینہ سے بن کے آتی ہیں جپین سے بن کے آتی ہیں وہاں کا سرما مانگا بہت نہیں وہاں کی آیات شکار پتہ نہیں کیا کیا چیزیں خانہ کعبہ کے تھاگے اس کے غلاب کے تھاگے علاب علاب ہوں کا ہوتا ہے وہ لسٹیں اتنی ہمارے پاس لسٹیں ہوتی ہیں کہ ہم وہ ٹوٹلی پورا کر کے آجے اور عمرے کا شاپنگ پہ شاپنگ شاپنگ پہ شاپنگ کرتے ہیں اصل مقصد فوت ہو جانتا ہے اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ اس ملس پہ جا کے وہاں کی شاپنگ کریں اچھا کچھ تو کہتے ہیں ہم وہاں کے سارے ریسٹورنٹ کا فانہ باری باری کارتے ہیں پکنک بناتے ہیں انجوائر کرتے ہیں اچھا آپ گئے تھے اس ریسٹورنٹ میں نہیں گئے اب گئے تو اس ریسٹورنٹ میں جانا ہے اچھا ہم ویزہ اس کے لگوائیں گے تو اس ریسٹورنٹ میں جانا ہے مقصد ہی خوت ہو جاتا ہے تو اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اسی طرح شکار کیونکہ حلال تھا یار آیت عمرِ حدیبیہ کے موقع پہ اتری وحشی جانور پرندے اور شکار صحابہ کی خیموں کے پاس سے قصرت آ جا رہے تھے یا سبت والا باقیہ ہوگی اگر آپ کو یاد ہو تو مچ گیا یہ ہفتے والے دن اچھل اچھل کے ان کے سامنے سے گزرتی تھی ان کی اس سے پہلے اس قدر قصرت نہیں دیکھی تھی حق تعالیٰ نے احرام کی حالت میں ان سے شکار سے منع فرما دیا کیوں؟ تاکہ اللہ معلوم کرے کون اس سے بندے کے ڈرگتا ہے یعنی اللہ شکار کی قصرت سے عزمار آتا ہے جو قصرت سے خیموں کے پاس آ جا رہے تھے اور اگر لوگ چاہیں تو ہاتھوں سے بھی پکڑ سکتے تھے اور نیزوں سے بھی شکار کر سکتے تھے آج رمضان کا بھی یہ بھی اصول ہے کہ ہم کس کے در سے در بھی کیا کہیں کس کی محبت میں صبح سے بھوکے بیاسے بیٹھے ہیں اللہ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھ بن دیکھتے رب کے حکم پر کون حلال جیز کو کھانے پینے سے چھپنے آپ کو روکتا ہے تو ہم حاضر ہیں لیکن گیارہ مہینہ اللہ کہتا ہے کون میرے در سے حرام جیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے ہم نہیں حاضر ہیں یہی تو اصل تربیت ہے جس میں سے ہم غافل ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قرماتی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ پسات پیدا کرنے والے جانوں کو حرم بغیرہ میں بھی قتل کرنے کا حکم دی ہے جس میں قبوہ ہے یہ وہ قبوہ ہوتا ہے جو نہیں آنکھیں آنکھیں نکال لیتے ہیں چیل ہے بچو ہے چوہ ہے اور کٹنے والا قوتہ ہے یہ پانچ چیزیں جو ہیں وہ احرام پہننے والا بھی اگر مارتے تو اس پر دم باجب نہیں ہوتا دم کیا ہے کہ اگر بے خیالی میں احرام میں غلطی ہو جائے تو جو جانور مارا اسی کے مثل جانور اس کی قیمت ادا کر کے اس کو خرید کے دینا پڑتا ہے اور اگر وہ نہ کر سکے تو آپ نے دیکھا کہ دس مساکین کو کھانا کھلانا ہے اگر وہ بھی نہ کر سکے تو یہاں میں بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو روزے رکھنے ہیں کیا دینا ہے دم یہ وہاں کی جو ہیں دو آردن یعنی وہاں کی جو گمسک ہیں وہ آپ کو اس وقت فتوے کے ذریعے فیصلہ کر کے بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تمہارے لئے سمندر ذریعہ کا شکار اور کھانے پھینے کی جیزت حالت احرام میں حلال ہے تاکہ جتوں میں اور کافلے والوں کو پائدہ پوجھیں اور جب تم احرام ہو تو تم پر خوشکی کا شکار حرام ہے لہٰذا نفرمانی کے انجام سے اللہ سے دور جس کے پاس تم جمع کیے جو گے اللہ نے کعبہ کو جو حمد والا گھر ہے لوگوں کی سلامتی سے قیام کا ذریعہ بنایا اور حمد والے مہینوں کو بھی اور قربانی لے جانے کو بھی اور نشانی والے جانوں کو بھی یہ اس لیے کہ تم بھی مانو ہو جائے کہ اسمان رسمی کی ایک ایک چیز کا حال اللہ خوب چانتا ہے اور اسے ہر چیز کا پورا علم ہے یقین مانو کہ اللہ نہ فرمانو پر سخت سزا دے گا اور قربانی بدایوں پر خطا کوش محبان ہے رسول کے ذیمہ محض بغام ہو جاتے ہیں جو کچھ تم کھل لم کھلا چھپا کر کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتے ہیں ہم نے کل پڑھا کہ سمندر یا دریاغ سے تازہ شکار کرنا یا سوکیوی یا مریوی مچھل جو سمندر میں دریاغ کے کنارے پہ آ جاتی ہے حالت احرام بیوی حلال ہے ابن عباس فرماتے ہیں شکار وہ ہے جو زندہ پکڑ لیا جائے اور تام وہ ہے جو دریاغ کے کنارے پہ بھیگ دیا جائے ابن عباس فرماتے ہیں ایک دن ابو بکہ نے خطبے میں فرمایا کہ دریاغ کا تام وہ ہے جسے دریاغ سائز پہ پھیک دے بارل ہم نے کل پہ اس جس پہ پڑھا جو ٹیل سے پڑھا کہ سمندری جو ان سے وہ حلال ہے احرام میں بھی اور جو خوشکی ہے جب تک آپ حالت احرام سے یعنی حج اور جنورے سے بار نہ نکلائیں یہ نہیں ہے کہ آپ کھا نہیں سکتے پکا ہوا اور ٹلو میں جو ملتا ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں لیکن اس دور میں جب اس کافلے آتے تھے اور راستے میں زادرہ ختم ہو جاتا تھا یا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ سمان لے چلو اور باقی راستے میں جان جیسے گزرے کہ کوئی نہ کوئی چانور پکڑ گے زبا کریں گے اور کھا کے تو آگے کا سفر ٹیہ کریں گے اس سے منع کر دیا گیا اور یہ بھی ہم نکل پڑا تھا کہ اگر کوئی غلام جس کی حیرت صرف کافلے کی ہیلپ کے لیے کوئی مسردار اپنے غلاموں کو ساتھ لے کے چلتے تھے تو وہ اگر پکڑ ہے زبا کر رہا پکار ہے تو وہ آپ کھا سکتے ہو لیکن آپ خود آلت احرام میں اٹھ کے شکار نہیں کر سکتے کسی نے پوچھا یار صلی اللہ علیہ وسلم ہم سمندر کے سفر میں اپنے ساتھ تھوڑا سا میٹھا پانی لے جاتے اگر ہم اس سے وضو کر لے تو پیاسے رہ جاتے ہیں کہ آپ سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں فرمایا سمندر کا پانی بھی باگ ہے اور اس کا مراوہ حلال ہے یعنی اس کے اندر جو مچھلی ہے وہ بھی حلال ہے ایک حدیث میں کہ ہمارے لیے دو قسم کے مرے بھی جانور اور دو خون حلال ہے مرے بھی حلال جانور مچھلی اور ٹٹی ہے اور خون کلیجی اور تلی ہے ٹھیک ہے پچھ پہل اس پر پوری بات ہوں نیچے بیٹھنے میں آپ کو مسئلہ تو نہیں ایک اور کرسی بار پڑی گئی ہے دوسری جالی والی کرسی لے آؤ آپ فرماتے گندی اور ستری چیزیں برابر نہیں اگرچہ تمہیں گندی چیزوں کی قصد اچھی معلوم ہوتی ہے لہٰذا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جو پھلا پاؤ اے ایمان والو تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو گے اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار گزریں اگر تم قرآن کو اترنے کے زوانے میں ان کی بابت پوچھو گے تو تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں گی اللہ نے گزرے وے سوال کو معاف فرما دی اللہ بڑا ہی خطا پوچھ بردباد ہے تم سے پہلے ہی قوم نے بھی ان کی بابت سوال کیا پھر وہ ان کے ملک کر ہو گئی ہر انسان جانتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھی اور بری چیز برابر نہیں ہو سکتی اگرچہ لوگوں کو بری چیزوں کی قصد اچھی معلوم ہوتی ہے مگر تھوڑی سی علاق اور مفی چیز بہت سے حرام اور نقصان دیتی ان سے کئی بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو چیز کلیل اور کافی ہو وہ کثیر اور غفلت میں ڈالنے دینے والی چیز سے کئی زیادہ بہتر ہے سالبہ بن حتم رضی اللہ عنہ انساری نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے مال دال بنا دے فرمایا وہ تھوڑا مال جس کا تم شکر ادا کرتے رہتے ہو اس زیادہ مال سے بہتر ہے جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو اسی طرح سمیدار آدمی جو انسا ہے وہ حلال پہ کنات کرتا ہے تھوڑے بھی کنات کرتا ہے اسی لئے کہا کہ اطل مند لوگ اللہ کی نفرمانیوں سے بچتے ہیں حرام سے پریس کرتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں اور حلال پہ کنات کرتے ہیں اور دنیاوی اور اخروی سعادتوں سے مالا مال ہوتے اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں شامل کریں دوسری چیز اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ بتا آنے کہ سوال کی کسرت اس پہ بھی ہم نے تفصیلی بات کی تھی کہ وہ سوال جو سیکھنے کے لئے وہ بہتر ہے اس سے نصب ملکا گیا اس سے وہ لوگ بھی جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بہتر آتا ہے جب اس کا جواب سنتے تو کہتے ہیں اچھا ہم نے تو سمجھتا ہے اس کا یہ جواب ہے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے جو پوچھ رہا اس کو تو فائدہ ہوتا ہی آئی ہے ایسے سوالوں سے پریس کرنے کے لئے کہا گیا جو وقت کا زیادہ ہے یا اپنی قابلیت میں جھاڑنے کے لئے کہ ہم دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں اس کو آتا بھی ہے کہ نہیں یہ بھی ہم کرتے ہیں نا ٹائم پاس کرنے کے لئے حجت امام کرنے کے لئے اپنی قابلیت جھاڑنے کے لئے انسلٹ کرنے کے لئے کہے لوگ کہتے ہیں نا جی بڑے نوے کہیں جی آپ ہمیں بھی کچھ بتائیں کیا مطلب ہے اس کا مزار آپ کے لئے ہم بڑے گھنہ کھا رہے ہیں یہ سوال کرنے کا تو طریقہ نہیں جنہوں نے پوچھنا ہے سمپل کہنا ہے کہ اچھا آپ پاڑی ہیں مجھے اس جس کا بتا دیں یا اپنی تیزر کو پوچھ کے بتا دیں آپ فور سمجھیں گے کہ یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں ان کی گئی سوئی اٹکیوی تھی جنہوں نے ہمیں دیکھ کے پوچھی لیکن کوئی تو بقاعدہ کہتے ہیں بڑے نیک ہوگی ہو جی تو سی دعا کے لئے بھی یہ کہتے ہیں بڑے نیک ہیں جی آپ کو ہمارے لئے بھی دعا کر دیں آپ کے نیجی ہم تو خود مناگار ہیں ہم دوستوں کو دعا کی نہیں کرتے ہیں ہم کہاں سے آپ کے لئے دعا کریں تو بے فائدہ سوالات سے یہاں منا کیا گیا اللہ مسلمانوں کو یہاں عدب سکا رہا ہے عدب بھی سیکھ رہے ہیں پہلی تحزیب سیکھی بسم اللہ پڑھنے اللہ سے کس طرح دعا مانگ دی تو یہ تحزیب بھی قرآن میں سکا رہا ہے اب یہاں کیا عدب سکا رہا ہے بے فائدہ خوریدہ نہ کیا کروں کیونکہ وہ باتیں تمہیں سوالات کی وجہ سے ظاہر کر دی جائیں تو بعض اوقات بہت رنج اور غم بن جاتے ہیں پھر انسان کو سننا بھی گوارانی ہوتا رحمت العالمی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کوئی شخص کسی کی طرف سے مجھے کوئی بات نہ پہ جائے جب میں تمہارے پاس ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میرا دل اور دماغ تیرا دل اور دماغ صاف ہو اس کے بارے میں یعنی اس کی بات میرے دل اور دماغ میں چھائی نہ ہو انس بن مالی فرماتی ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بات فرمایا میں نے ایسا بات کبھی نہیں سننا سننا فرمایا اگر تمہیں ان باتوں کا علم ہو جائے جن کا مجھے علم ہے تم حسنا بھونجو اور روتے ہی روتے یہ سن کر صحابہ مو چھپا کر رونے لگے اور ان کی روتے روتے ہچکیاں بل 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 تو اس لیج جتنا پتہ چل رہا ہے جتنا معلوم ہیں اتنا لے لیں اتنا اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے اور جو جو ایمان کو اکتا ہوتا ہے جو جو اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ بھی کرتا ہے یہ آیتیں کب اتری تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باز کر رہے تھی اور آج کے بارے میں بتا رہے تھی اور ایک شخص نے کہا یار صلی اللہ ہر سال آج پرز ہے ہر سال آج پرز ہے آپ نے تیسی دفعہ ایک دمکہ نہیں زندگی میں ایک دفعہ اور وہاں آپ نے کہا کہ اگر تم تیسی دفعہ بھی کہہ دیتے تو ہو سکتا وہی اتر آتی اور اللہ کہتا ہاں ہر سال تو تم وہ شکف میں پڑ جاتے ہیں تو جتنا بتایا جا رہا اتنا لے لینا چاہیے یہ یہود اور نصارہ کی روشتی خاص طور پر یہودیوں کی یہ ہو جتے کرتے تھے گائے کے واقعے میں آپ نے دیکھا نا کیسے ہو کس طرح کی ہو رنگ کیسا ہو صرف مقصد کیا تھا سوال کر کے تاکہ اس کام کو اٹھانا جائے تو کس طرح کے سوال سے روکا گیا یعنی تم اسے پہلے بھی نہ حرام چیزوں کے بارے میں سوال کیا پھر جب انہیں ان کے بارے میں جواب مل گیا پھر ایمان بھی نہیں لائی انکار بھی کر دیا تو جب پھول تحصیل سامنے آتی ہے تو فائدہ تو اٹھانا نہیں تو پھر دل لگی کے لیے ایسے سوال کیوں کیے جائے جس پہ عمل نہیں کرنا بائیرہ سعائبہ وسیلہ اور حام میں سے کوئی چیز بھی اللہ کی ٹھہری ہوئی نہیں یہ اب ہم دیکھتے ہیں آگے یہ کیا تھا ہاں جنہوں کفر کی راہ تیار کی وہ اللہ پر جھوچ بولنے بول کر افترا کرتے ہیں اور انہیں سے اکثر سمجھ سے محروم ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی طرف رجوع کرو جو اللہ نے اتاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی تو کہتے ہیں انہیں جس راہ پر انہیں باب دادوں کو پایا پھر ہمارے لئے وہی راہ کافی ہے اگر ان کے باب دادوں کو جانتے بھوچتے نہ ہو تو بھی اسیدھی راہ پر نہ ہو تو کیا پھر بھی ان کی تقریب کریں گے یہ بتو کے نام تھے بائیرہ یعنی وہ اٹھنی جس کا دودھ بتو کی وجہ سے حرام سمجھا جاتا تھا اور کوئی چھک چھکا دودھ نہیں استعمال کرتا تھا منت مان لیتا تھا میری یہ منت پوری ہو جائے کسی پتر کے پاس جا کے لا تزہ منات کے پاس جا کے ازیاج کے دور پر بریوام جا کے لوگ مانگتے ہیں اور داتہ دربار جا کے داتہ دربار بھی نہیں کہنا چاہیے ان کے اصل نام دینا چاہیے پھر رجبہ شریف کے پاس جاتے ہیں اولاد کی منت ماناتے تو وہ بھی منت مان کے کہتے تھے ہماری جو سب سے پسندیتہ اٹھتے ہیں جو سب سے پر دودھ دیتی ہے وہ ہم اس کے نام پر وقت کر دیں گے اس کا دودھ استعمال نہیں کر دیں گے ہمارے عامی کچھ لوگ دور دیاز جاتے ہیں اسے پہلا دودھ اپنی گائے یا بحث کا بریوام چڑھانے آتے ہیں وہ یہاں دیکھے چلے جاتے ہیں وہ پیتے کون ہیں وہاں کے پر جابت اور ہندو کی ایک زیارت ہے اس میں تو وہ اس پر ڈالتے جاتے ہیں اور وہ نادی بنی رہی ہے اور وہ رائٹر نے کہا کہ میں جا کے دیکھ کہ بھی اتنا دودھ اتنا اور پوری لائن صبح لوگ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں دو دو کلو کی بارٹیاں پکڑ کے ڈول اور پڑھتے رہتے ہیں اپنے جو ان کے بجن بجن ہے جب وہاں پہنچتے ہیں اس بھت پر ڈالتے ہیں وہ بھی لائن پر لگ گیا دودھ لے کے بھت پر اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح جاتا کہیں شاید پیچھے کوئی ایسی جگہ ہو جاغریب لیتے ہو تو پیچھے نالا تھا گندے نالے میں تو اس وقت اس نے کہا کہ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں تم لوگ اللہ اتنا پکیزہ چیز کو نور کہتے ہیں اللہ کا نور ہے دودھ اسے تو اور ظاہر ہے اپنے بھت پر خالص چڑھایا جاتا بیوانی تو نہیں ہوتی کہ وہاں بھی بیوانی کریں گے اور پھر پتا چلا کہ باڑے بھی جاورو ہی کہیں دودھ بھی انہی سے خریدو خالص اور پھر آکے انہی کے بھتوں میں چڑھاؤ انہ سارا نالے میں تو ڈبل ڈبل کمائیاں وہ کر رہے تھے تو ہماری آنی اس ابھی بھی ہے کہتے ہیں کہ ادھر کے نام پر چڑھائیں گے تو ہماری بیعث اور بکنیاں زیادہ دودھ دیں گی یہ میں نے اس کے تھوڑے سی بتائی کہ انتاظہ ہو جائے کہ یہ کیا بیوکوفیوں کرتے تھے وہ نہیں کرتے تھے ہم بھی ایسی بیوکوفیاں بہت کرتے ہیں جو بجوام میں چادریں چرائی جاتی ہیں جب میں نے اس کی تحقیق کروائی تو اس ساری چادریں آپ کا یہاں پر اسلام بات میں یہ ہے نا وہ کٹنگز کائی جاتی کپڑوں کو بچیوں کی جو گورمنٹ کا اطار ہے اسلامی مرکز وہ وہاں آتی ہے اور ان کے وہ گھوٹے شوٹے اتار دیا جاتے کہ ان کے بچیوں کو کٹنگز کائی جاتی ہے پھر وہ سائی کورے کے ڈرم میں چلی جاتی ہے ایک وقت تا پانچ سو کی چادر تھی پانچ ہزار تک کی بھی چادر ہوگی آپ وہاں جائے تو پندرہ سو بھی بکری ہوتی ہے لوگ وہاں سے خرید جا کے اندر کبر کے اوپر چڑھا آتے ہیں وہ دن میں یا جب آتا ہے ان کا ارس اس میں تو کوئی ہزار سے بھی جاتا ہے چادر چڑھ جاتی ہے تو ان پر چادر چڑھانے سے کیجئے بیوہ کے ساتھ پر چادر ڈالنے کسی غریب مسکین کو چادر دے دیں بارال تو وہ بھی یہاں آتا ہے کبھی تحقیق کر بھی دیجئے گا اب خود حران ہوتے کہ وہ آنٹہیر لگا ہوتا ہے سبس چادروں کا اس پر کٹنگ سے کہا ہی جاتی ہے اس کے بعد اس کو کوڑے کے ڈرام میں پھیک دیا جاتا ہے بارال صاحبہ وہ اٹھنی ہے جو بتوں کے نام پر چھوڑی جاتی ہے اور اس پر لادنہ حرام سمجھا جاتا تھا ابو حریرہ کو بات ہے احمد علمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا عمرو بن عامر حضی آتش جانجوں میں اپنی آنتے کسی اٹھاوہ پھیر آتا اس میں سب سے پہلے بتوں کے نام پر اٹھنی چھوڑی تھی یعنی یہ بدت اس شرک کا آغاز اس نے کیا تھا وسیلہ وہ اٹھنی یا بکری ہے جو پیلوڑ کی یکے بعد دیکھر دو بچے دے یعنی نر دے مادہ دے تھوڑی مادہ مادہ ان کے لئے افضائش نص ہے نص ہے نا ہمارے آتے دو بیٹی ہیں جو پیدا کرے سو منوس کرنے لگ حالانکہ نص ہے انسانی کی بقاعت عورت ہی میں رکھی گئی لیکن جانگوں کے بارے میں ہم دیکھیں اس جو مادہ پیدا کرے وہ بڑی زبدست چیز ہو جاتی ہے تو ایسے جانگوں کوئی بتوں کے نام پر چھوڑے دیں پر ولی بانی جاتی تھی وہ پکری اور وہ گائے اس نے تو ہم مادہ پیدا کی ہوتے تھے ہمارے یہاں چار بیٹیاں چھے بیٹیاں پیدا کرے ملوس ہو جاتی ہے وہ عورت ہام وہ اونٹ ہے جس سے مدد بچے پیدا ہو چکے ہیں یعنی وہ دادا بن گیا پڑ دادا بن گیا اب اسے بوتوں کے لیے چھوڑ گیا جاتا تھا اور اس پر لازنہ حرام سمجھا جاتا تھا یہ ساری ہماری چیزیں تھی اور اس کی ابتدا کرنے والا عمرو تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراج کی رات دیکھا تھا اور اپنی آنتیں اس پر پسیٹ رہا تھا یعنی اس کو ہمیشہ کیلئے اس کا عذاب ملے با اللہ تعالی ہمیں بچائے اور اگر ہمارے گھر اید گئے یا ہمارے گھروں میں کوئی بھی شرک کی رویش ہے اس کی تقریق کریں اور اس کو گھر سے ختم کریں کہ ہم شرک کو ختم کرنے والے آئیں ہو نہ کہ اس کو پرموٹ کرنے والے یا ایواللہزین آمنو علیکم وانفرسکم لا یا ذرکم من ذلہ ازا ازا تدیتو ایلاللہ مردیوکم جمیعہ وینبیوکم بما کنتم دامروں اے مائے والا تم پر تمہاری جانوں کی ذمہ داری ہے اگر تم سیدی راق پہ ہو تو دوسروں کا کمران ہو نہ تمہیں نقصان نہیں دے گا تم سب کو اللہ ایک پاس روکہ جانا ہے پھر تمہیں تمہیں تمہاری کاموں بھی خبر دے گا مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ اصلاح کرتے رہیں نیکیوں میں سرگر میں عمل رہیں اپنی طاقت کے برابر دوسروں کی بھی اصلاح میں لگے رہے ہیں کیونکہ جس نے اپنی اصلاح کر لی اس نے لوگوں کی بھی اصلاح کرنی شروع کر دیتا ہے لیکن جس نے اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو گیا لوگوں کا بگڑنا اس کے نقصان نہیں دیتا ابن عباس قرماتے ہیں جب تک انسان اللہ قرماتے ہیں میری تیبیداری کرتا رہے گا میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھ جا رہے گا اس وقت تک اسے کوئی گمران نہیں کر سکتا تو اس نصیت کرتے رہے بتاتے رہے پہنچاتے رہے سب سے بڑے چیزیں اپنے اوپر عمل کرنا پیچھے ہم نے پڑھانا کہ اگر عالم باعمل نہیں تو اس کے اور پہچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور بعض زمان آپ کا عمل دوسرے کو بہترین تبلیغ کا سبب بنتا ہے اور آپ کے عمل کو دیکھیں جتنا پک کرتا ہے وہ آپ کی باتوں کو دی خاص طور پہ اولاد تو پک کی آپ کے عمل کو کرتی ہے ہم بڑی اچھی نصیتیں کرتے ہیں اپنے بچوں کو اور جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں بیٹا موبائل نہیں لینا اور کہتے ہیں خود تو ماما آپ چھوڑتی نہیں برابر ہوگی نا آپ نے جو اسی چڑھوانی ہے پہلے خود چڑھوانی ہے بیٹا قیمت کا بڑا گناہ ہے کتاب میں بھی لکھا اپنے غیبت کا گناہ ہے چوگل فون جندل پہ نہیں جائے گا اور بند کر کے دیکھتا ہے کہ میری ماں کا تو اور کوئی کام ہی نہیں فون پہ بھی غیبتے اور چوگلیاں اور جو گھر میں آ گیا اس سے بھی دسکاز اور پورے خندان کو بیٹھ کے تو پھر بچہ کیا سیکھتا ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ نہیں سیکھتا جو آپ کہہ رہے ہیں تو اس لیے بہترین تبلیغ ہوتی ہے کہ کہنے سے پہلے آپ عمل کریں اب یہ نہیں کہ عمل نہیں ہوا تو آپ کہہی بھی بعض ہمارے اصلاح میں جس پہ خود عمل نہیں ہوتا تو اس کو بہت کہتے تھے بہت دوراتے تھے تاکہ ہمارے اندر بھی اس کی عادت پہوچے لیکن پوشش کریں اصلاح کریں لیکن اپنی اتنی اچھی اصلاح کرنے کہ آپ کو دیکھ کے کہیں گے یہ بھی تو ہماری طرح گھرلو خاتون ہے بچے بھی ہیں اس کے فیملی بھی ہے خندان بھی ہے اس کو لے کے بھی یہ اتنا بہترین زندگی گزار رہی ہے چھری پردہ بھی کر رہی ہے قرآن بھی پڑھتی ہے یا پڑھاتی ہے یا سیکھتی ہے یا سکھاتی ہے آپ کا اپنا عمل اتنا پوزیٹیو ہونا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کے لوگ اسلام کی طرف آئیں اور کتنے لوگ جو اسلام میں ہمارے نیک لوگوں کی جب ڈیت ہوتی ہے تو ان کے جنازے دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتی ہیں اس لیے کہ اتنے تویید والوں نے جنازہ پڑھا اتنا جمع خبیر بن بلائے انبائیت ہوا اور عدیس ہے نا کہ ایک چالیس لوکوں نے اگر گوائی دے دیا آپ کے اخلاق کی تو جنت کنفرم ہے تو پھر انسان کے دل میں آتے ہیں کہ میں کیوں نہ ایسے کام کر کے جاؤں یہ مرنے والا جو کر گیا جس کی خاطر دنیا آئی تو دنیا اس کے لیے دعا آپ کے لیے ہاتھ اٹھا رہی ہے تو آپ کا عمل آپ کو فائدہ دے گا تو آپ کا صرف قول آپ کو اتنا فائدہ نہیں دے گا یا ایوہ اللہزین آمنون شہادت بینکم اذا حضر آہدکم الموت این الوسیعت اس نینی زوا عدل منکم و آخرین من غیرکم ان انتم زربتوں پل اردی و آسابتکو مسیبتوں الموت مومنو جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت ہو تو وسیعت کے وقت تمہارے درمیان تم میں سے دو عدد شخصوں کی قوائی ہے یا تمہارے علاوہ دو غیر آدمی ہو اگر تمہیں سفر میں موت کو مسیبت ہو جائے تم ان دونوں کو نمازے اثر کے بعد روک لوگ اگر تمہیں شک ہو تو دونوں اللہ کی قسمیں کھائیں کہ ہم اس سے کچھ لفع نہیں خریدیں گے اگرچہ وزیزی قرونہ اور ہم اللہ کی قوائی نہیں قوائی نہیں چھت پائیں گے اس طرح قناہ گار نہیں بنیں گے پھر اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں جنٹی قسم کھائیں گے تو مییت کے اولیان اس سے دو شخص ان کی جگہ کھڑے ہوں اور اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہمارے قوائی قوم سے زیادہ ہچی عملے زیادتی نہیں کی ایسی حالت میں ہم سب ظالموں میں ہو جائیں گے یہ بات اس کے قریب ہے کہ قوائی صحیح طور سے ادا کریں گے اس سے بات سے ڈریں کے لئے قسموں کے بعد قسمیں روک کر جائیں گے اور اللہ سے ڈر ہو اور سنو اللہ نہ فرمانوں کی رہنمائی نہیں کرتا ایک واقعہ اس کے شاہدہ ذور میں آیا اور بعد میں یہ آیت انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم دے گی تیمیم اور عدی رضی اللہ عنہ کا واقعہ یہ دونوں پیسائی تھے پہلے اور مسلمانوں سے پہلے شام کے سفر میں جایا کر دیتے ایک دفعہ ان کے ساتھ ایک شخص نے بھی سفر کیا اس کا مختلف ناب آپ کو ملتا ہے وہ تجارت کے لئے جا رہا تھا اس کے پاس ایک پیالہ تھا جو بہت کاسپری تھا اس نے وہاں کے علاقے کے بادشاہ کو تحفہ دینا تھا راستے میں اس کو لگا سفر سے واپس روٹیں اس سے پہلے میں نے سفر میں پیالہ نکالا بیچا آپس میں پانچ پانچ دھرم بانٹے اور باقی سفر اس کے حوالے کا رہا ہے جب انہوں نے سفر میں کھولا تو اس میں خط تھا خط میں سفر میں پیالہ تھا انہوں نے سفر سے بھوچھا گیا تو اس سامنے کس میں کھا کے بیٹھ گئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اس سفر سے اس میں کھا لی کہ ہم نے تو نہیں لیا پھر اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے حاتم کہتے ہیں تمیم کہتے ہیں کہ مجھے اس کا افسوس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے اس نے پانچ سو جا کے ان کو واپس کیا پانچ سو دینار اور کہا کے باقی عدی کے پاس آئے آواز سے رقم کا مطالبہ کرنے وہ عدی کے پاس کے عدی مانے نہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اس کے دین کی ایم جیس کی قسم کھلوا آخر سے جھوٹی قسم کھالی اس پر آئیت ہوتی پھر عمرو بن علاہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قسمیں کھا کر گا یہ جھوٹ ہے اور اس سے پانچ سو درم حصول کر دیئے گئے تو یہ سارا واقعہ شاہر نے نزول بنا کہ اگر آپ کے پاس کوئی امانت دیتا ہے اور آپ پر ٹرسٹ کرتا ہے اور آپ کا حصول رکھواتے ہیں میں نے بچوں سے چھپا کے رکھا ہے مشکل وقت میں آرے وقت میں کام آئے گا ابھی میں اس لئے نہیں بتا رہی کہ ابھی ہوا تو خرج کر دیں گے اچانک اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی کو نہیں بتا آپ پاس اس کی امانت ہے آپ کا کام ہے کہ اس کے ورسو پچھا کہ آپ خود دے دیں کہ اس نے اس وقت میرے پاس پائدہ نہ کہ آپ کیوں تو مرکھا گئی گھر والوں کو تو پتہ ہی نہیں تیسرا بندہ کوئی جانتا ہی نہیں تو چلو میں پھر اس کو خود بیوز کر لیتا ہوں اس سخت بنائی قبیرہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں تو یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی آپ کو اگر زامن بنائے تو مومن کا دام ہے اس امانت کو پوری طرح ادا کرے گا وہ دن یاد کو جب اللہ رسولوں کو جمع کر کے پوچھی گا تم کیا جواب دو گی رسول جواب دیں گے کہ ہمیں کچھ ہن نے بلا شبا تو غیب خوب خبر غیب سے خوب خبردار ہے انبیاء صحیح کی امتوں کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن انبیاء سے پوچھا جائے گا تمہاری قوموں نے تمہاری بات بتا اور پھر کہاں تک لہ پہک آتا کیا انہوں نے تمہاری بات مان دی یا ٹھکرا دی اس پر وہ کہیں گے یہ واقعی آئیتیں ہیں کہ جب تک ہم زندہ تھے ہم انہیں حق ہو جاتے رہے ہمارے بات انہوں نے کیا کیا ہم نہیں جانتے کیونکہ لوگوں نے انبیاء کو کس نے اللہ کا بیٹا بنا دیا کس نے نعوذ باللہ اللہ ہی بنا دیا وہ زیار کو بھی اللہ کا بیٹا بنا دیا اب یہاں اس علیہ السلام کا واقعہ سب سے پہلے میں بتایا جا رہا ہے جب اللہ فرمائے گی اے اس علیہ السلام میری نعمتی یاد کو جن کا زہر تم پر اور تمہاری والدہ پر ہوا جبکہ میں نے تمہیں رول قدوس سے تقویت پہچھا رول قدوس سے مراج عفرائل علیہ السلام ہے تم لوگوں سے گہوارے میں اور دیر عمر میں باتیں کرتے تھے گہوارے میں جب حضرت عزت مریم پریشان ہوئی کہ لوگوں کو میں کیا جواب کروں گی میں کیسے ان کے موں بند کروں گی کہ ایک خاتون بغیر نکاح کے بچہ گود میں دیکھے آ رہی اور کہہ رہی ہے اللہ کی نشانی ہے تو اللہ نے کہا تم نہیں بولو گی وعی کے ذریعے بتایا یہ بچہ بولے گا تو گہوارے کا بچہ ایک ماں کا یا ایک ہفتے کا نہیں بول سکتا یہ حضرت عزتیسہ کو اللہ کا دیا وہ موجزہ تھا اور ادیر عمر میں ایک تفسیر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیغمبر بنے اور اس عمر تک تبلیغ کی اور ایک تفسیر یہ کر جاتی ہے کہ دوبارہ آئیں گے دنیا میں قربے قیامت کی نشانیوں میں اس سے ایک نشانی یہ بھی ہے اور دوبارہ آکے لوگوں سے تبلیغ کریں گے اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی احکامات کو آبا کے پوچھائیں گے اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سکھائی اور ترہیت و انجیل بھی اور جب تم مٹی سے میرے حکم سے پرندے کی صدرت بناتے تھے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جمکادر پرندہ بنایا تھا اور آپ جانتے ہیں اس کے قوالیٹی کیا ہے وہ ہے پرندہ لیکن بچے پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ہے پرندہ لیکن وہ چونچ نہیں ہوتی اس کے دانت ہوتی ٹھیک ہے پھر گوشت پرنی ہوتی گوشت سے وہ اڑتا ہے تو گوشت اس کے ڈیفرنٹ سائک پرندہ تھا یعنی پرندہ اور جانور جیسی مکس تھی بچوں کو دانہ دگنا نہیں دیتا دوڑ پلاتا پرندے آپ کو مطلب دوڑ نہیں پلاتے پھر اس میں خوک مار دیتے تھے پھر میرے حکم سے پرندہ ہو جاتا تھا اور جب تو میرے حکم سے پدائشی اندو اور پڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے ہر موجرہ اس نبی کے اس وقت کی ضرورت کے مطلب اطابق دیا گیا حضرت عیسہ کے دور میں تیب اپنے عروج پیچھا بیماریوں کا بہت زیادہ علاج تھی اور آپ کی دیکھ لیں کہ تیب کی شکل بدلتے بتے میڈیسن اور میڈیکل کی صورت میں یہی لوگ لائے جو دوائی ہے انہی کے ملک بنتی اور یہی لوگ اس میں آگے ہوتی انہی بہت تحقیق اور انہی تحقیق کی عمل کو روکا نہیں ہمارا حسن میں یہ برساتہ حکمت لیکن حکمت وہاں ہی روکی جڑی پھنٹیوں کو آگے ہم نے استعمالی میں نہیں لائے اور حکمت چلی ہے پر اتنی نہیں چلی جتنا طبعہ بھی چلا اس وقت ظاہری بات ہے جو پوڑی تھا پدہشی اندہ تھا اس کو علاج آج بھی دیکھ لیے کوشش تو پوری کی جاری ہے لیکن پدہشی اندے کا کوئی علاج نہیں ہوتا تو انہیں یہ موجزہ دیا گیا تھا کہ ہاتھ لگاتے تھے تو آنکھیں لوٹ آتی تھے اور ہاتھ لگاتے تھے تو بیماری دور آجتی اور جب تم میرے حکم سے مرتزندہ کیا کرتے تھے اور جب میں نے جو ہوتیوں کو تم سے روک دیا جب تم ان کے پاس زورشن دلیلیں لے کر آئے جب ان میں سے کافروں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو گر ہے اور جب میں نے ہماریوں کے طرف سلام کیا کہ بجھ پر ہم میرے پیغمبروں پر امان لاؤ انہوں نے کہا ہم ان پر امان لائیں اور تم گوار ہو کے مسلمان ہیں اب عزیزی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے دنیا میں قرآن میں اتار کے ایک ہی قوم کو بتائے جا رہے ہیں کہ یہ معاملہ تھا جس معاملے کو پلٹ کے آپ نے کہا عیسیٰ خود خدا زمید پہ آگے یا عزت عیسیٰ اللہ کے میٹے آپ نے بنا دیئے اس کی طرف ان کے تمام عقیدوں کی تردیت ہے اس کالل ہواری اور جو ہواری تھے ان کے دلوں میں بھی اللہ نے محبت ڈالی آپ کے کچھ کام کرتا ہے اس لیے جب آپ کچھ کسی سے کام ہے آپ پہلے نمازِ حجت کے ندور اکھر پڑیں اللہ اس کے دل میں پھر ڈالتا ہے آپ جاتے لو کہتا ہے ہاں میں تمہارا کام کرتا ہے اگر اللہ دل میں نہ ڈالے گی کیونکہ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹھوٹے تو اللہ سے مانگو اب لے کے پھرتے تسمہ نہیں ملتا پیسہ بھی ہوتا ہے بھونڈ ہاتھ بھی اٹھا ہے تسمہ نہیں ملتا ٹھیک ہے بازوں پورا شہر پھر لو شارٹ ہو جاتی ہے وہ چیز انسان ہوتا ہے احران کے تھی کومن چیز ہے یہ نہیں مل رہی تو ہر چیز میں دعا مانگے ہر چیز میں تک اللہ تعالی راستے پھر آسان تک اس کا اب یہاں بھی پتہ چاہ رہے کیا کہنے ہیں ہواری عیسیٰ علیہ السلام سے جب ہواری بولے اے عیسیٰ کیا آپ کا رب آپ پر آسمان سے کھانا اتار سکتا ہے یہ نہیں کہا اے عیسیٰ اے خدا اے ہمارے رب کیا تو کھانا ہم کے اتار سکتا ہے یہاں سے بھی ان کے سکیدے کی تدید ہو رہی ہے اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرچو فرمایا اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرچو پیغمبروں کا کام موجزات دکھانا نہیں ہاں اللہ کی طرف اس کو موجزہ دیا جائے تو وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے لیکن ڈیمانڈ پر موجزے دکھانا ان کا کام نہیں بولے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سکھائیں اور ہمارے دل مطمین رہے اب ہمارے جو صحابہ کی جماعتی انہوں نے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی جو کہ موسیٰ کی قوم پہلے کرتی لیے اللہ کے آواز سننی اللہ کو سامنے دیکھنے ہم کیسے بان جائے یہ اللہ ہی ہے اس طرح عیسیٰ کے حوالے نے کہا ہمارا دل مطمین ہو جائے کل دل قلب کی مطمین اتمنان کے لیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آسمان سے خوان اترے اور صورت مائدہ اسی نام پہ بنی اس کا نام رکھا گیا یعنی ایمان بھی لارے ہیں اور دل میں اتمنان بھی چاہیے اور یہی صحابہ کرام کی جماعت ایسی ہے جس سے ایک عدیس کا مقوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے بہت سے اللہ سے فرغائش کی تو کہا نہیں میں نے نبی کی ہوگی پھر کہا میں نبی کے امتی ہوں گے آخر میں موسیٰ نے کہا کاش کہ میں اس نبی کا امتی ہوں گا تو جو نبی کی امتی کی قوالٹی ہاں کسی ہوں اپنی چکہ ان کی بہت رسپیکٹ ہے لیکن وہ کوئی عزاز ان ہواریوں میں یا ان عمتوں میں نہیں تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمت میں دیں تو کہا ہم اس سے کھائیں اور ہمارے دلیں مطمئن دیں اور ہمیں یقین ہو جائیں کہ جو کچھ آپ نے ہم سے فرمایا سچ ہے اور ہم اس پر دعا بھی ہو جائیں کیسا نے دعا کی اے اللہ ہماری اسمان سے کھانا اتار دیں ہماری اگلوں پچھلوں باعث سے مسررت ہو تو میں اس سے ایسے عذاب میں گرفتار کروں گا جس میں دنیا کی کسی شخص کو گرفتار نہیں کروں گا یعنی جب موجزہ آ جاتا ہے تو موجزے کو ماننا بھی ضروری ہوتا ہے موجزے کو ماننے کے بعد آگے بھی آپ دیکھیں گے اٹھنی کے ساتھ کیا ہوا موجزہ مانگا اٹھنی آئی اس کی کوچے کارٹ ڈالی انہوں نے بھی کہتے ہیں کہ کچھ نے جب اس کو ایکسیپ نہیں کیا یا کچھ نے ایسی حقات کی تو اس سور بنائے گئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرح کی ڈیمانڈ کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ سے دعا کی تو اللہ نے کہا کہ دو صورتی ہیں اگر موجزہ ہے تو یہ ماننے کے بنا دوسری صورت میں تباہی ان کا مقدر ہے نہیں آپ کو موجزہ دیکھو آپ تبلیغ کرتے رو جوک لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے آپ نے پہلی بات کو اکسپٹ کہ آپ نے کہا موجزہ نہیں چاہیے مجھے ایسی نیندے میں تبلیغ کرتا روگا کہ وہ اپنی امت کے بارے میں بہت زیادہ خواہش منتے کہ وہ دین کی طرف آئیں بنا صفحہ کس کو سونے کا پہاڑ بنانا یا مربعہ کو اللہ کے لئے کل ناممکن نہیں ہے اس کی تو کن کہنا ہے فضل یک کل ہو جا جا اور جب اللہ مرمائے گا اے ایسی حقین مریعہ کہ تم نے لوگوں سکھا تھا اللہ کو چھوڑ کر مجھے والدہ کو محبود بنا لو آپ جواب دیں گے اے اللہ تو پاک ہے مجھے یہ لائک ہی نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا ہے جس کا مجھے حق نہیں اب یہاں بھی تردید ہوگی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ کا بیٹا ہے اور مریعہ مورو حضرت عبراہیم حضرت عیسیٰ حضرت عبراہید اسلام میں یہ خدا کے دین اتار ہیں تردید پر چھوڑیں اب تردید اس کا کیتا ہے سب کی تردید ہوگی حضرت عیسیٰ کہیں گے کیونکہ قرآن بتا رہا اللہ کا کلام بتا رہے تو کہیں گے مجھے یہ لائک نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا ہے جس کا مجھے حق کی حاصل نہیں اگر میں نے یہ بات کہی ہوگی تو تجھے اس کا علم ہوگا تو میرے دل کی بات جانتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کہا میں تیرے دل کی بات نہیں جانتا بلا شبہ تمہیں غیب کا جانے والے مجھے نہیں معلوم کہ تم مجھے حشر کے میدان میں کھڑے ہوگے جبکہ تم میرے بارے میں جانتا ہے کہ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہنا تو دور کی بات اس کو دھرانے کا مقصد کیا ہے تو کہتے ہیں نا کہنا تیل سنانا نون اصل اس کی امت کو سنایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ہوگا عیسیٰ صاحب وہاں پہ انکار کرے گے بتائیں اس وقت آپ کے فیدے کا کیا وہاں پہ ہال ہوگا میں نے ایسے وہی بات کی جس کا تم نے مجھے حکم دیا تھا اللہ ہی کی عبادت کرو میرا تمہارا رب اور میں جب تک ان پر گواہ رہا پھر جب تم نے مجھے اٹھا لیا تو ان پر تم نے گواہ تھا تم ہر چیز پر گواہ ہے اگر تم نے عذاب دے گا تو یقیدن ہوں تیرے بندے ہیں اور اگر تم معاف فرمارک دے گا تو تو سب پر غالق اور بڑی حکمت والا ہے ساری بات بتا کے پھر بھی پیغمبر کے اندر دیان حق کے اندر اس صفت ہونی چاہیے کہ پھر بھی وہ کتنا والی اپنی امت کے لیے کہ دعا کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے بندے ہیں تو معاف کر دے تو عذاب دے تو بھی تیرے بندے ہیں تو معاف کر دے تو غالبہ رکھتا ہے حکمتوں والا ہے تو معاف کرنے پہ کاتی رہے یہ وہ آیت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات پڑھتے رہی تھی رکوع سجود کرتے تھے اور دوبارہ سینے پہ ہاتھ باندھ کے اس ہی آیت کو باہر پر پڑھتے تھے اور اس قضر روئے تھے اس آیت کو پڑھتے تھے اور بڑی خوبصورت یہ آئے آئے عظیفہ بن علیمان کہتے ہیں کہ ایک نے صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غائب دیں باہر تشریف نہیں لائے حتیٰ کہ ہم اس نے سوچ دیا کہ باہر میں آئیں گے پھر آپ آئے تو آپ نے اببا سجدہ کیا ہم نے سوچا کہ شاید آپ کی روح پرواز کر گی پھر آپ نے سجد سار اٹھا کے کہا میری سار اٹھا کے کہا کہ میری عزت و جلال والے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا کروں گا میں نے کہا جو آپ کو منظور ہو کیجئے وہ آپ کی مخلوق اور آپ کے بندے ہیں پھر دوسری بار پوچھا تو میں نے پھر وہی جواب کیا فرمایا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی امت کیوں گا اور مجھے بشارت دی کہ سب سے پہلے میری ساتھ میری عمت کے ستر ہزار آدمی بلا حساس جلت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ میں ہمیں شامل کرے گا اور ہر ہزار کے ساتھ ستر ستر ہزار آدمی پھر مجھ سے فرمایا کہ آپ دعا کیجئے آپ کی دعا قبول ہوگی مجھ سے مانگئے آپ جو کچھ مانگیں گے وہی ملے گا میں نے رب کا قصد سے پوچھا کہ آپ میرا اور میرا رب میری مرادیں پوری کرے گا بولے آپ کو حق کے سوال کرنے کا مانگے آپ کو دیا جائے گا اللہ کی قصد مجھے میرا رب نے حق قطاب رمائے میں کوئی فخر نہیں کرتا اللہ نے میری زندگی اور تدرستگی میں میرے اکلے پچھلے سارے مناں ماں فرما دی اور مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میری عمت نہ بھوکی رہے گی اور نہ مغلوب ہوگی مجھے اللہ نے اوزے کوسر بکچا اوزے کوسر جنت کی ایک نہر ہے جو میرے غوث میں جاری ہے مجھے اس نے غلبہ غلبہ مدد اور رو بکچا جو ایک ماہ کی مسافت سے میری عمت کے آگے آگے رہتا ہے اور مجھے سب نبیوں سے پہلے جنت میں جانے کا حق قطاب رمایا اللہ نے میری اور میری عمت کے لیے مال غنمت حلال کرتا اور جو جیو میری عمت پر حرام کی میرے لیے حلال کرتی اور اللہ نے ہمارے دین میں تندیب نہیں رکھی قَالَ اللَّهُ حَازَ يَوْمُ يَنْفَعُ السَّادِقِينَ صدقوں اللہ نے فرمائیت وہ دن ہے جس دن سچوں کا ان کا سچ مقفائدہ دے گا یہاں سچ سے مرات قلمہ لا الہ الا اللہ کی تصدیق اور اس پر عمل کرنا ہے ان کے لیے جنتوں والے باغ ہے جن کے نیچے نیرے جاری ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی یہ بڑی بھاری کامیابی ہے اللہ ہم نے راضی کرتے اور ہم سے راضی ہو جائے اسمان اور زمین پر ان کے دمیان جو چیزیں ہیں ان پر اللہ کی بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے